اگر اچھ نوٹ ریجیکٹ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے کس چیز کو ریجیکٹ کیا ہے آپ نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے میو گریٹر دین ایکویل ٹو بارن ٹوئنٹی کو جب آپ ریجیکٹ کر دیتے ہیں تو آپ نے یہ ریجیکٹ کر دیا اس کو ریجیکٹ کرنے کا مطلب ہے کہ جو کمپنی کا کلیم ہے وہ فالس ہے اور اس کیس میں آپ اس کو واپس بھیج دیں گے یعنی آپ شپمنٹ نہیں لیں گے شپمنٹ کو آپ ریٹرن کر دیں گے however اگر آپ do not reject کے form میں ہیں do not reject اچھ نوٹ یعنی آپ اس کو اچھ نوٹ ریجیکٹ نہیں کر پا رہا ہے do notриject اچھ نوٹ کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ریجیکٹ نہیں کر پا رہا ہے the next question is should we accept the lot یعنی کہ ہم اگر اس کو reject نہیں کر پا رہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہم اس کو accept کر لیں سوال یہ ہے نا کہ اگر reject نہیں ہو پا رہا تو کیا ہم اس کو accept کر لیں تو اس case میں آپ کے پاس یہ ہے کہ in such decision making it is recommended that hypothesis testing procedure can be extended to control probability of making a type 2 error because a decision will be made and action taken will we do not reject knowledge of the probability of making type 2 error will be helpful اس case میں جب آپ کو reject نہیں کر پا رہے اور آپ accept کرنا چاہ رہے تو اس case میں بیٹر یہ ہے کہ پھر آپ جو ہے وہ type 2 error کو بھی find کر لیں گے type 2 error بھی جب آپ کے پاس آ جائے گا تو پھر اس کے حساب سے آپ جو ہے وہ decision making کریں گے it says that knowledge of the probability of making type 2 error will be helpful in this case تو section 9.7 اور 9.8 میں ہم explain کریں گے how to compute the probability of making type 2 error how the sample size can be adjusted to help the control can be adjusted to help control the probability of making type 2 error اب اگلا جو ہمارا next topic immediate وہ ہے ہمارا computing type 2 error i think کیونکہ آج ہم نے اچھے خاص example اس کے کر لیے ہیں تو کل انشاءاللہ starting of the class جو ہوگی ہماری اس میں میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اسی class کے اندر آپ کو یہ کروا دوں like this one in the next class کل جو انشاءاللہ class ہوگی اس میں میں آپ کو یہ type 2 error starting کے session کے اندر type 2 error سمجھاؤں گا کیسے جو ہے وہ type 2 error کو compute کیا جاتا ہے اور پھر اس کے ایک دم بعد پھر ہم chapter 10 کو بھی انشاءاللہ کل start کر لیں گے so you have to be ready مطلب mentally کہ ہم type 2 error کو کل انشاءاللہ کریں گے اس کے بعد chapter 10 start کر لیں گے اور chapter 10 اتنا tough time نہیں دے گا i hope کیونکہ ہمیں chapter 9 کو اچھے سے کرنا تھا یہی terminologies more or less ماں پر آپ کو use کرنی ہے یہ جو type 2 error ہے کچھ steps ہیں میں آپ کو وہ steps بتا دوں گا آپ نے ان steps کو سامنے رکھتے ہوئے ان کو جو ہے وہ execute کرنا ہے تو آج کا جو mainly جو topic جو تھے یا جو discussion تھی وہ یہی پر میں روک رہا ہوں کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں